اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل ویورس آج میں آپ کو بسجد کوبا کی زیارت کرواؤگی آپ نے ویڈیو کو فل ووچ کرنا ہے بلکل بھی سکیپ نہیں کرنا آج کی ویڈیو بہت ہی زبردست ہونے والی ہے ویورس بسجد کوبا جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے جس کی بریاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے رکھی اور اس کی تعبیر میں خود آپ نے برچر کا حصہ لیا یہ وہ مسجد ہے اور اس مسجد میں توڑ وافیل ادا کرنے کا سواب ایک بک میں اوبرے کے سواب جی طرح ہے آج کی ویڈیو میں آپ سب سے پہلی کبا کی فل زیارت کریں گے اور اس کے علاوہ اس کے راوڈ اپاو جتری بھی جسدے ہیں جتری بھی ایسی جگہ ہیں جو آج کی ویڈیو میں ہم سب سے پہلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیقان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئیلاث قرنش ایلاثهم رحلت الشتاء والصیف فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوش صدق اللہ العظیم سب سے پہلیم سب سے پہلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلیم سب سے پہلیم سب سے پہلیم سب سے پہلیم سفر لنا هذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا قلت سے پہلیم وَإِنَّا وَإِنَّا سُبَّقَهَا لَا بِمَا ہے تو یہاں پھر لوگ آگے مٹی اٹھا کے لے کے جایا کہ پھر اکسل لوگ حق کے شفاہ سمجھ گئے ان لوگوں نے پھر یہ بند کر دیا چونکہ آپ کو بتایا یہ اس تاکی چیزوں کو انت پسند کرتے ہیں برحال حق بنے کا اپنا قیدہ ہے ہمیں تو مدینے کی حق چیز سے حق فضاء سے حالہ سے پیار ہے یہ مسجد قبعہ تقوی کی بنیاد پر بنی ہے ودہ یہ ہے کہ اس کے ذکابلے میں مسجد بنی تھی مسجد زنان جو منافقین نے بنائی تھی اور وہ نبی پاک کا بغض اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کمزور باتیں کرتے تھے انہوں مسجد طرح آ کر نبی پاک کو دعوتی کے بارے پاس آئیں تو اللہ نبی پاک کو منع کر دیا بعد اس مسجد کو گرانے کا حکم آ گیا تو اس مسجد کے بارے میں فضاء نے فرمایا کہ یہ مسجد ہے جو محبتِ رسول کی بنیاد پر بنی ہے فقلے سے مراد محبتِ رسول ہے عشقِ رسول کی بنیاد پر بنی ہے اسلام کی پہلی مسجد ہے کسی کے سین میں بیٹھے ہوئے نبی پاک علیہ وسلم جب ایک صحابی آئے تو آپ بیٹھے رہے دوسرے آئے تو آپ بیٹھے رہے پیسرے آئے تو آپ بیٹھے رہے عثمانِ غنی آئے تو آپ نے فرم اپنے پاہ مبارک پانی سے نکال کر پلنیاں ڈھک لی سوہدہ نے ارز کی ہم آئے تو آپ بیٹھے رہے عثمانِ غنی کے آرے سے آپ نے پلنیاں ڈھک لی کسی مسجد کا سین تھا جہاں میرے آئے آپ نے فرمایا عثمان سے میں کیسے حیاء نہ کروں جس سے میرا ہم بھی حیاء کرتا ہے یہی ایک باغ بھی سلمان فرسی علی اللہ عطم کی حوالے سے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے بعد میں سلمان فرسی علی اللہ عطم کا جو باغ ہے وہ بھی مدینہ میں موجود ہے اس کی اس لیے یہ ہے کہ یہ عیسائی ہوئے یہ عبی ہوئے سب سے آخر میں عیسائی ہوئے آخری عیسائی پاہلی نے کہا کہ اگر تم نے حق کی پراش کرنی ہے تو آپ چلے جائے ایک شہر میں جہاں جو خجوروں والا شہر ہے وہاں آخری نبی آئیں گے سلمان فرسی آ جاتے ہیں مدینہ میں انتظار کرتے ہیں حتیٰ کہ وہ وقت آ جاتا ہے کہ آپ ایک جہودی کے غلام ہیں باغ پہ چلے ہیں خجورے ہوتا رہے ہیں ایک جہودی آواز آگاتا ہے ہائے مر گے اور ہم تباہ ہو گئے اس نے کہا وجہ یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ مدینہ میں آ گئے کہ سلمان فرسی دن میں بڑے خوش ہوئے وہ کچھ خجوریں لے کر نبی آباق کی بارگاہ میں گئے اور کہا کہ یہ ستکے کی خجوریں میں نبی آباق نے فرمایا کہ میں ستکہ نہیں کہتا ہوں بانت جو ان کے غریب لوگوں میں دوبارہ پھر وہ خجوریں لے کر گئے کہا یہ توفہ ہے تو نبی آباق نے توفہ قول شکرایا سلمان فرسی نے ایک کلمہ پڑا مسلمان ہو گئے تو جب مسلمان ہوئے تو ان کے مالک نے ان پر ظلم کرنا شروع کر دیا بہت زیادہ مار پٹای شروع کر دی ایک بہت نبی آباق نے فرمایا جا آپ نے مالک سے کوئی میں تمہیں آزاد کرتا ہوں مالک کے پاس آئے کہا کہ آپ مرکی مت لگاؤ اس نے کہا یہ باغ ہے کجوروں کا یہ کجوریں لگیں پھل دیں اور دو کلو سونا گئے دو تم آزاد ہے کہا ہوگے سلمان فرسی نبی آباق کی بارگاہ میں آیا آپ نے فرمایا چلو اس باغ میں غالباً یقیناً جس سے آپ گزرے ہیں یہی جگہ ہے نبی آباق تشریف لے گے سلمان فرسی بھی ساتھ تھے آپ نے گلویاں لگائیں ہمیں اکل یہ دخت جوان ہو جائیں گے پھر سو پھل دیں گے یودیوں نے دخت کٹ دیئے دوسرے جنگ دیکھا دخت جوان تھے پھر کٹے دوسرے جنگ دیکھا دخت جوان بھی تھے پھر مار بھی تھے تو اب وہ یودی جو دیکھ رہا تھا اس نے کلمہ پڑا نبی آباق کی بارگاہ میں مسلمان ہو گیا پھر اس نے کہا کہ یہ سارا باغ اور یہ سارا سونہ میں سلمان فرسی کو لیتا ہوں اس کے بعد سے یہ باغ سلمان فرسی کے نام سے مشہور ہوا پھر آخر کار دو دخت رہا گئے تھے ترکی اور لوگ بڑی قیمت دے کر وہ دخت لے کر چلے گئے ترکی میں اب وہ زمین موجود ہے لیکن وہ باغات اور وہ نخت موجود نہیں ہے درہل یہی مسجد قبعہ کے پیچھے بہر غرز ہے یہ گوہ ہے جہاں نبی پاک یہ موٹھی بھی گری تھی اور آپ کو پانی لے کر مسجد قبعہ کے پیچھے باغ اور گوہ ہے کبھی آپ وہاں بھی مسجد قبعہ آئیں تو آپ لیکھ سکتے ہیں اس کی زیارت بھی آپ کر سکتے ہیں مسجد قبعہ ہم اتریں گے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم مسجد قبعہ پہنچ چکے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو مسجد قبعہ کی باہر سے بھی زیارت کروا رہی ہوں اور انشاءاللہ بھی اندر جاؤں گی اور آپ کو اندر سے بھی مسجد قبعہ کی زیارت کرواں گی آپ نے ویڈیو کے ساتھ بنے رہنا ہے ویڈیو کو ایک تک دیکھنا ہے تاکہ کوئی بھی ایسی جگہ آپ سے بسنا ہو ویورز سے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ مسجد قبعہ ہے یہاں پر بہت راش ہے ظاہری جتنے بھی مسجد نبی میں آتے ہیں روزہ رسول پر حاضری دینے وہ مسجد قبعہ میں ہر حال میں آتے ہیں اور یہاں دو نوافع لازمی ادا کر کے واپس جاتے ہیں کیونکہ مسجد قبعہ میں دو نفل ادا کرنے کا سواب ایک مقبول عمرے کے سواب جتنا ہے ویورز یہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے مسجد قبعہ جس کی بنیاد ہمارے پیارے ربی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے رکھی تھی اور اس کی تعبیر میں برچڑ کر حصہ لیا تھا ویورز یہاں پر بہت راش ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر بہت کم ٹائم دیا جاتا ہے تاکہ اگلے وہ فارغ ہو سکے ظاہرید اور پھر جو اور لوگ آتے ہیں وہ بھی یہاں پر نوافل ادا کر سکے ویورز آپ نے مسجد کے اندر میں پہنچنے والی ہوں آپ دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ اندر سے بھی آپ کو مسجد کی زیارت کرواؤں گی آپ کو ایک اور بات بتاتی چلو مسجد قبعہ سے ریلیٹیڈ ویورز مسجد قبعہ جو ہے اس مسجد میں دور نوافل ادا کرنے کا سواب ایک مقبول عمرے کے سواب جتنا اس لیے ہے کہ جب مکہ سے ہمارے پیارے نبی اور ہمارے پیارے صحابہ اکرام جب ہجرتکار کے مکہ سے مدینہ تشریف لائے تھے تو وہ لوگ جو ہے عمرہ سے محروم ہو چکے تھے کیونکہ وہاں پر مسجد حرم شریف تھا اور ساتھ ہانہ کعبہ کا متواف کرتے تھے عمرہ کرتے تھے جب وہ مکہ سے یہاں آگے مدینہ میں تو وہ اس عبادت سے محروم ہو چکے تھے کافی پریشان تھے صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب اپنے اس بات کا ذکر کیا کہ ہے ربی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم عمرہ کیسے ادا کریں یہاں سے وہاں جانا عمرہ ادا کرنا آپ سے یہ عبادت جو ہے اس سے اب محروم ہو گئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے کہا کہ آپ پسچدے کبہ میں جا کر دو نوافع ادا کریں انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی آپ کو مقبول عبرے کا سواب ادا ادا کرے گی اور اس کے بعد صحابہ جہاں پر آتے تھے اور نوافع ادا کرتے تھے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ہفتہ کی صبح یہاں پر آتے تھے اور دو نوافع ادا کرتے تھے بہت ہی پیاری مسجد ہے اسلام کی ہم نے اندر گئے ہم نے نوافع ادا کیے دعا مانگی اور اب واپس پائر کی طرف جا رہے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ویورز اس مسجد کی بیک سائٹ پر وہ گوا بھی ہے جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگوٹھی بھی گیری تھی اور سلیمار فارسی کا باگ بھی ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو چگو کی بھی زیارت کرواؤں گی آپ نے ویڈیو کے ساتھ اور چینل کے ساتھ بنے رہنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کر دے اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دے ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دے